بسم اللہ الرحمن الرحیم خشخاص میں کافی زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اسے اچھی طرح صاف کر لینا ہے پہلے اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بگ ہو کے رکھ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر خشخاص کو اچھی طرح پیس لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ سمجھیں کہ پانی تھوڑا کم ہے تو تھوڑا پانی ڈال لیں خشخاص میں بسم اللہ الرحیم اچھی طرح پیسنے خشخاص کو بسم اللہ الرحیم کڑا ہی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی گھی ڈالیں گے کڑا ہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسی ہوئی خشخاص ڈالیں گے اور اب ہم خشخاص کو ہلکی آنچ پہ پیارا سا رنگ آنے پر اور زبردستی خوشبو آنے تک بھونیں گے ایک کپ اگر آپ نے خشخاص لی ہے تو ایک ہی کپ دیسی گھی ڈالیں گے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے بھوننا ہے خشخاص کو الحمدللہ خشخاص کے بھوننے کی خشبو جو ہے وہ بڑی زبردستانہ شروع ہو گئی ہے اور خشخاص نے اپنا رنگ بھی بدل لیا ہے تو الحمدللہ خشخاص اچھی طرح بھون چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے چمچ چلاتے جائیں گے گھڑ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گھڑ کی جگہ پہ آپ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خشخاص ایک کپ ایک کپ دیسی گھی اور ایک کپ ہی چینی شکر یا گھڑ کو ہی بھی آپ استعمال کر لیں تو تینوں چیزیں ایک ایک کپ استعمال کرنی ہے برابر کونٹیٹی میں اور اب حلوے کو چمچ چلاتے ہوئے تب تک پکائیں گے جب تک کہ گھی حلوے سے علیدہ نہیں ہو جاتا مطلب ہے موسیقی دودھ جو ہے وہ تقریباً خوشک ہو گیا خلوات تقریباً تیار ہونے والا ہے تب تک پکانے جب تک کہ گھی جو ہے علیہ دانہ ہو جائے تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں کڑاہی کو چھوڑ دی ہے حلوے نے اور حلوے کو گھی نے چھوڑ دی ہے الحمدللہ الحمدللہ حلوہ جو ہے بڑا ہی زبردست تیار ہوئے ماشاءاللہ تو اب ہم اس میں یہ گری ڈالیں گے ناریل یعنی کے کشمش ڈالیں گے بادام ڈالیں گے تو الحمدللہ دیکھیں حلوہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے الحمدللہ حلوے نے بالکل برطن کو چھوڑ دیا اب ہم چولے سے نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الحمدللہ دیکھیں حلوہ جو ہے کتنا زبردست تیار ہوئے ماشاءاللہ تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں حلوہ جو ہے کتنا ہی مزے دار تیار ہوئے ہیں دیسی گھی بلکل علیدہ ہو چکا ہے رنگ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی مزے کا اور صحت کے لیے بہت ہی فائدہ من آپ نے ضرور ٹرائی کرنا یہ حلوہ بسم اللہ الرحمن ہنجی ابو جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساہے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ